اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے پچھلی دعای آغاز میں حدیث پڑھی تھی آج ہم اس کی دہرائی کریں گے اور اس کے علاوے ایک نئی چیز پڑھیں گے اسماع الحسنہ ٹھیک ہے لیکن پہلے ہم پڑھیں گے حدیث حدیث نمبر دو اتقل اللہ حیثما کنتا اتقل اللہ حیثما کنتا اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی ہو بچوں آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی ہو یعنی اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہیں اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اسی لئے ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالی کی ناراضگی ہو ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو اور کیونکہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اسی لئے وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اتقل اللہ حیثما کنتا اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی ہو اور اب ہم پڑھیں گے اسماع الحسنہ بچوں آپ کو پتا ہے اسماع الحسنہ کا کیا مطلب ہے اسماع الحسنہ اللہ تعالی کے پیارے پیارے نام کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے اللہ تعالی کے کتنے نام ہیں نینیانوے نام ہے اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی کے ان نینیانوے ناموں کو اسماع الحسنہ کہتے ہیں آئیے اب ہم اسماع الحسنہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ اور ہم پڑھیں گے تمام بچے اچھی آواز سے پڑھئے بچوں آج کی دعا آغاز یہی تک ہے اگلی دعا آغاز میں نئی حدیث اور نئی چیزوں کے ساتھ دوبارہ آئیں گے فی امان اللہ السلام علیکم